پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یہ رفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد رفان جھارکھنڈ دوستو آپ کے لئے ایک سن سنی کھیج ویڈیو عبرتناک ویڈیو لے کر آئے ہیں دوستو جہاں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کیسے ایک انسان قبر میں بن گیا گدھا قبر میں گدھا بننے کی کیا تھی وجہ دوستو جب جانیں گے تو یقیناً ویڈیو دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو اس سے پہلے دوستو کی پوری ویڈیو آپ تک پہنچائے آپ سے ادباً گزارس کرنا چاہیں گے اگر آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل ارفانی ورلڈ میں ویزیٹ کر رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دے اور آل نوٹیفیسکیشن کے آپسن کو دبالے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے انسانوں کے گناہوں کو جندہ لوگوں کے لیے عبرتناک بنانے کے لیے قبر میں ہی ان کو قبر کا عذاب دے دیتا ہے اور وہ عذاب لوگوں کے سامنے جاہر ہو جاتا ہے جس سے کی دوسرے لوگ عبرت حاصل کرے اور اسی طریقے کا دوستو ایک عبرتناک واقعہ سامنے آیا عبرتناک منجر سامنے آیا جب ایک انسان قبر میں بن گیا گدھا کیا ہے پورا واقعہ دوستو آگے ویڈیو دیکھیں ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آئے گا پیارے دوستو ایک انسان جو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تجارت میں نکلا ہوا تھا کہ اچانک میں جنگل کے راستے سے وہ تجارت کر رہا تھا لیکن وہ انسان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھٹک جاتا ہے اور جب راستہ بھٹکنے کے ساتھ وہ انسان تنہا ہو جاتا ہے تو وہ انسان چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے دور دور تک اسے کسی بھی طرح کا انسانی بستی نظر نہیں آتا ہے صرف جنگل ہی جنگل نظر آتا ہے انسان چلتا رہتا ہے وہ سخص جب کافی چلنے کے بعد اس انسان کو جنگل کے اندر ایک جھوپڑی نظر آتی ہے ایک جھوپڑی نظر آتا ہے تو وہ انسان اسی جھوپڑی کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھا دیتا ہے آگے بڑھنے لگتا ہے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو چونکہ کئی دنوں سے وہ انسان بھوکا پیاسا تھا کچھ مل نہیں رہا تھا تو وہ انسانی بستی کی تلاس میں انسانوں کی تلاس میں وہ چل رہا تھا اس کی نظر جب جھوپڑی پہ پڑی تو کافی تیجی قدم کے ساتھ اس جھوپڑی کی طرف وہ انسان جنگل میں ہی چلنے لگا جب اس جھوپڑی کے پاس وہ پہنچتا ہے تو آواز لگاتا ہے کہ ہائی کوئی مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے یا رہنے کے لیے مجھے جگہ دے دے چونکہ چلتے چلتے سام کا وقت بھی ہو گیا تھا بہرکیف اس جھوپڑی کے اندر سے ایک بوڑی عورت اور ایک جوان عورت نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی ایسا کھانے کے چیز نہیں ہے جو میں آپ کو کھانے کے لیے دوں اور نہ ہے تو ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ ہے جو میں آپ کو رہنے کے لیے یہاں پہ کہوں اتنا سننا تھا کہ وہ انسان کہہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ کا جینا کیسے ہوتا ہے اس جنگل میں بیعبان جنگل میں آپ کیسے جندہ رہتے ہو اس پر وہ دونوں کہہ اٹھتی ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ جو رہگیر ادھر سے پار ہوتا ہے اور وہ لوگ جو کچھ ہم لوگوں کو دے کر چلے جاتے ہیں اسی کو کھا کر ہم لوگ گجر بسر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھرکیف سام کا وقت ہو گیا تھا وہ انسان اس جھوپڑی کے قریب ہی سوچا کہ اب رات گجار لیتے ہیں اور جھوپڑی کے قریب ہی ایک پیڑ کے نیچے وہ سو جاتا ہے سام ڈھلتے ہی عجیب قسم کا آواز چیخنے چلانے کا آواز اس کے کانوں میں گنجنے لگتا ہے جب یہ آواز گنجتا ہے تو وہ انسان اسی آواز کی طرف اٹھ کر جانے لگتا ہے جا کر دیکھتا ہے کہ ایک قبر ہے اور اس قبر سے ایک گدھے کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے اور اس قدر وہ دہاڑ رہا ہے چیخ رہا ہے کہ جس کی آواز برداس نہ قابل برداس کے کان کو بھی برداس نہیں ہو پا رہا ہے اس طرح کا دردناک آواز اس قبر سے آ رہا ہے بھرکیف وہ انسان اس قبر کو دیکھنے کے بعد وہ پھر اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں وہ آرام کر رہا تھا اور وہ رات بھر کسی طریقے سے رات کاٹتا ہے اور صبح ہونے کے بعد پھر وہ اسی جھوپڑی میں چلا جاتا ہے جہاں وہ بڑھی عورت اور وہ جوان عورت تھی اور جانے کے بعد وہ پھر کھٹ کھٹ آتا ہے جب وہ عورت نکلتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے کٹیا سے کچھ دوری پر میں نے رات کو ایک منجر دیکھا اور بہت ہی دردناک منجر تھا کہ ایک قبر میں گدھے کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی آپ ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ آخر وہ کون ہے وہ قبر والا جو گدھے کی طرح اس قدر چیخ رہا ہے اس پر وہ عورت کہتی ہے کہ اے انسان کیا تمہیں سخت جروری ہے کہ تم اس قبر والے کا حال جانو اس پر یہ انسان کہنے لگتا ہے جی ہاں ہمیں جاننا ہے کہ آخر وہ قبر والا ہے کون بہت زیادہ وہ انسان اسرار کرتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ سنو وہ جو قبر والا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرا سوہر ہے اور یہ جو بڑھی عورت آپ دیکھ رہے ہو یہ ان کا بیٹا ہے وہ اپنی حیات میں کافی نافرمان تھا اور جب وہ گھر کو آیا کرتا تھا چیختہ چلاتا تھا تو ان کی والدہ اور میری ساس جب اس سے کچھ کہتی تھی کہ خاموس رہو یا غلط کام نہ کرو تو وہ میرا سوہر اپنی ماں کو یہ کہتا تھا کہ کیوں تم گھر کی طرح چیختی رہتی ہو چلاتی رہتی ہو اسی طریقے کے بعد وہ اپنی ماں کو کہا کرتا تھا کہ کیوں گھر کی طرح چیختی ہو اور یہی وجہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جب میرے شوہر انتقال کر گئے تو ان کے قبر سے گدھے کی چیختنے کی آواز آتی ہے چونکہ وہ اپنی ماں کو گدھی گدھی کہا کرتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب سے وہ مرے ہیں کہ ان کے سام ہوتے ہی ان کے قبر سے چیختنے کی آواز آتی ہے مانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قبر میں گدھا بنا دیا ہو اسی طریقے سے ان کے قبر سے لاغتار چیختنے کی آواز آ رہی ہے دوستو جب یہ بات وہ انسان سنتا ہے تو ان کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس انسان کو جو یہ سجا قبر میں ملی ہے وہ اپنی ماں کی نافرمانی کرنے کا ہی سجا ملا ہے چونکہ وہ اپنی زندگی میں اپنی ماں کو گدھی گدھی کہا کرتا تھا گدھی کہا کرتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا اس کو دفن کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے عبرت کے لیے اس انسان کو قبر میں گدھا بنا دیا ہے اور وہی سام ہوتے ہی وہ چیخنا چلانا دہارنا اسٹارٹ کر دیتا ہے دوستو یہ خبر یہ ویڈیو کافی تیجی کے ساتھ اس سمجھ سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی تھی مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے لیے بھی اس ویڈیو کو میں پہنچا دوں تاکہ آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے والدین کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں قطع بھی ان کے ساتھ گلت بہبار نہ کریں اگر آپ کے گھر میں آپ کی بڑھی ماں ہے تو اس سے محبت کے ساتھ پیس آئے قطع بھی اس کو دھدکارے نہ نہ اونچی آواز میں اس کے ساتھ آپ بات کریں نہیں تو دوستو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی عجاب میں ڈال سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عجاب قبر سے محفوظ رکھیں آمین بجائے سید المرسلین